بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے حضرت سارہ کا جو پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی جو بہت ہی خوبصورت حسن رکھنے والی لیکن شرم و حیاء کا پیکر تھی دل میں کوٹ کوٹ کے ایمان اور اپنے اللہ پر پختہ یقین تھا کہ بے شک اللہ جسے چاہتا عزت دیتا اور اسی پختہ یقین اور اپنے پیارے اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک درد برا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ جب اللہ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے سامنے خاک ہو جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلسل چالیس دن نمرود کی آتش گدا میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے تو راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں تو پوچھنے پر پتا چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور سات ملکوں کے شہزادے اس کے لئے رشتہ لے کر آ رہے ہیں جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے اس کی شادی ہوگی روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل میں تشریف لے گئے جب شہزادی نکاب اڑے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ فروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پشانی چمکتی ہوئی نظر آئی شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی وہ شہزادی حضرت سارا سلام اللہ علیہ تھی بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا اور بادشاہ اسی لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہیں اور اس کے پاس دولت بھی نہیں خیر شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور دن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارا سلام اللہ علیہ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے مصر میں اس وقت کبتیوں کی حکومت تھی اور کبتیوں کے اس بادشاہ کو فراؤن کے لقب سے پکارا جاتا تھا فراؤن ایک ایسا لقب ہے جو کہ کبتیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا اس وقت عمرو بن عمرتل قیس وہاں کا فراؤن بادشاہ تھا راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے وہ عورتوں کی خوائش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نائی نویلی دلہن کا تو زیادہ ہی شکین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کے راستے پر دس دس لوگ متین ہوتے ہیں جو کوئی مال و سباب مصر لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال چھین لیتے ہیں اور اگر کوئی صداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے یہ سن کر حضرت عبراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارا جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے لیکن خیر یہ حجرت اللہ کے حکم سے تھی اسی لیے آپ نے سفر جاری رکھا ادھر دوسری طرف فرون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رمہ دمہ ہے چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا بس جیسے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کرندوں سے اگاہ ہو چکا تھا اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی برا ہو گیا اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھولا کر شاہی لباس پہنا کر میری خلوتگاہ میں لے آؤ معلوم کے حکم کی تعمیل ہوئی جب حضرت سارا اسلام اللہ علیہ کو تیار کر کے فرون کی خلوتگاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت لاہی میں مصروف ہو گئی چنانچہ فرون خلوتگاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارا اسلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارا اسلام اللہ علیہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کرنا اب حضرت سارا اسلام اللہ علیہ کوئی عام خاتون تو تھی نہیں بلکہ حضرت سارا بے شمار مانوی اور اخلاقی فضائل و کملات کی حامل خاتون تھی اور قضاء الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنے والی تھی ان کی اہم خصوصیت اللہ پر اعتماد و بروسہ عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھی اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئی تو فران گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا حضرت سارا پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گئی یہ دیکھ کر کبتیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا یہ دیکھ کر ہی بی بی سارا کی آنکھوں میں آنسو آگے اور دل میں رو رو کر اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگی اے اللہ اے میرے پروردگار ان دونوں جہانوں کے مالک میری عزت عبرو کی حفاظت فرما جیسے ہی بی بی سارا کی آنکھوں سے آنسو کا پہلا کترہ زمین پر گرا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آگئی اور اللہ کا اس معلون بادشاہ پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دنسنے لگے یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور بی بی سارا سے معافیاں مانگنے لگا تو بی بی سارا اسلام اللہ علیہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارا نے مارا ہے تو مجھے اس مسیبت سے بچا میرے مولا چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارا سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا بی بی سارا سلام اللہ علیہ نے پھر سے دعا کی اے اللہ مجھے اس کافر کی نپاک ارادوں سے محفوظ فرما چنانچہ وہ پھر تھرائیا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے بادشاہ پھر سے مافیاں مانگنے لگا تو بی بی سارا سلام اللہ علیہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے سارا نے مارا ہے اب دوسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بیجا ہے یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے چنانچہ اس نے اپنی بیٹی حاجرہ کو حضرت سارا کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی پاک باز بن جائے پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ اور حضرت سارا کو رخصت کیا پھر حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سارا ماجرہ سنایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے آگے سیدہ شکر ادا کیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت بی بی سارا اسلام اللہ علیہ جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین شکریہ اللہ حافظ